ہم آئیں گے خورم شہزاد کی زینب خورم یہ بتائیے کہ کیا سٹیپس آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہفتے میں گورنمنٹ کو مزید لینے چاہیے تاکہ جو سیچویشن ہے اسے مزید ایز کیا جا سکے دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو شہزاد نے بھی بولی ہے اور جو اشارت بٹی صاحب نے بھی بولی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ریسیشن لیے جائیں گے اتنا جلدی قابو پایا جا سکتا ہے چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ لوگ ڈاؤن ہو اور میں آپ کو یہ بتا دوں لوگ ڈاؤن امنینٹ ہے لوگ ڈاؤن لازم ہے لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا لوگ ڈاؤن کریں گے تو سیچویشن کابو میں جلدی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو مسنگ کیس ہے اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہے حکمت عملی اسے کے ساتھ دو ارب ڈاؤن جو ہیں وہ وہ اس میں ڈیٹ ساوبرسنگ یعنی ہے آپ کی جو قرضہ جات کے ادائیگیاں اس میں کم ہی ہو رہی ہے اگر انٹرس ریٹ ڈیڑھ سے دو پسنٹ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کا سودہ نہیں ہے برابر سرابر چھوٹ جائے گی گورنمنٹ ایک ٹریلین روپے لگا کر بھی ایسا کہہ رہے ہیں جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بچت بھی ہو رہی ہے آل پیسز نیچے آنے کے وجہ سے پانچ ارب گالر کا فائدہ وہاں سے ہونا ہے اگلی دو مہینے اگر یہی آل پیسز رہتی ہیں اس کے ساتھ سب سے بڑی بات سٹیٹ بینک کو ریٹ یہاں کم کرنا ہے دو سے تین سو بیسس پوائنٹ لازمی سٹیٹ دینے پڑیں گے تاکہ حکومت کو اتنا فسکل سپیس مل سکے کہ گورنمنٹ تین ہزار روپے کی جگہ زیادہ دے سکے ایک عام آدمی کو اس کے فوڈ پر اس کی ہیلت پر اور لوجسٹکس کو جو ہے منیج کر سکے یہ لازم ہے کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اس کے بعد حکمت عملی یہ ہو کہ یہ لوجسٹکس کو سپلائیٹین کو کیسے منیج کیا جائے ایک ٹریلین روپیس کو کیسے پہنچایا جائے ایک آنومی میں ایکٹیویٹی وہ ایمپروف کرنے کے لیے کیا جائے تاکہ ایک آم آدمی کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ فسکل پوزیشن کے ساتھ سے صحیح چلے